بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام سٹورن کریں گے ایکسسائز سیون بی کا کوششن نوبر ایٹ اور بچے بہت پریشان ہیں کوششن نوبر ایٹ اور نائن کو لے کے ہمیں سمجھے کچھ نہیں آرہا تو بڑے مزے کا کوششن ہے اور سے دیکھیں اور سمجھیں پہلے ہم اس جو ہے نا فگر کو اچھے سے سٹاڈی کر لیتے ہیں دیکھیں ایک یہ آپ کے پاس پیرلللوگرام ہے اور ایک یہ پیرلللوگرام ہے سمجھ لیں کہ یہ دو سویمنگ پولز ہیں اور بیچ میں یہ گرین ایریا ہے یہ شیڈیڈ ایریا اور یہاں سے یہ اس کو الگ کر رہا ہے اور یہاں سے یہ اس کو الگ کر رہا ہے یعنی دو پیرلللوگرام ان کا ایریا ہمیں انہوں نے کیا دیا وہ ہے سیون زیرو ٹو ایم سکیر دیا وہ ایریا لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اے بی سی ڈی ای 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 ایف اور ایف چی ہے یہ سب ایکول ہیں اس بی سی کے یعنی یہ اے بی یہ ای 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 یہ سی ڈی یہ سب ایکول ہیں اس کے ہاف کے یعنی یہ ان سے زیادہ ہے اور اس کا جو ہاف بنتا ہے وہ یہ ہے یعنی ٹوئنٹی سیون تو جب ہمیں اس کو ڈبل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہوتے ہیں ہم اس کو ٹوئنٹی سیون ملٹیپلائے بیٹ ٹو کرتے ہوتے ہیں بس یہاں ساری گیم چھپی بھی ہے جو آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر بی سی پارٹ ان سب سے بڑا پارٹ ہے یہ والا بی سی پارٹ ان سے ان سے ان سے اور ان سے بڑا پارٹ ہے اور اس کا ہاف جو ہے نا وہ یہ پارٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہمارے پاس یہ والا ایک پارٹ رکھا ہوا ہے جی ای ای ایف کا ان میں سے تو ہم کہیں گے جو ٹوئنٹی سیون ہے تو اگر اس کا ہاف یہ ہے تو وہ ٹوئنٹی سیون ہے تو ٹوئنٹی سیون کو اگر ہم ڈبل کریں تو ہمارے پاس پورا بی سی آ جاتا ہے تو ٹوئنٹی سیون کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ففٹی فور اگر تو آپ اس کو پہلے سے یہاں لکھنا چاہتے ہیں یہ لکھ لیں اگر نہیں لکھنا چاہتے آگے جب ہم کوشن سالف کریں گے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی بس یہ کنفیجن دور کرنا میرا مسئلہ تھا اب ہم نے کس طرف جانا ہے ہمارے پاس فگرز رکھی ہوئی ہیں پیرلیلو گرام ہے اور ایک ٹرائنگل رکھا ہے ہم پہلے ایریا فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ان دونوں کا جو کہ آل ریڈی ہے لیکن ایک کا پہلے فائنڈ آؤٹ کر لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ یہ سیم ہی ہے تو ہم صرف جو فگر اے ہے پیرلیلو گرامز ٹو پیرلیلو گرامز لکھ لیں ٹو پیرلیلو گرامز میں شورٹ فار میں اس لی لکھتا ہوں کہ جلدی جلدی کوسٹن ہو جائیں تو آپ کائنڈیز کو ٹھیک طریقے سے لکھیں گا آپ اس طرح کر کے ٹو لکھ لیجئے گا ٹو پیرلیلو گرامز فل کمپلیٹ کر کے تو سیون ٹوئنٹی ایم سکیر ہے اور دو ہیں تو ہم اس کو ایک بنا دیتے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ایریا کیا نکل آئے گا آف اپیرلیلو گرام وہ کس کے ایکول ہو جائے گا جب اس کو ہم نے کٹا تو ہمارے پاس آ جاتا ہے تھری ہنڈرڈ ففتی ون ایم سکیر ٹھیک ہے ٹو ون جا ٹو اور اس کو جب ہم نے ڈیوائٹ کیا ایسے کر کے تو ہمارے پاس یہ نکل آیا یا آپ کیلپلیٹر یوز کرتے ہوں گے موسٹ پرابللی اب ہمارے پاس جب ایریا آف ون پیرلیلو گرام نکل آیا یا اے کا نکل آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بتانا ہے کہ اس کو جو ہے نا کمپیریزن کر کے ہائٹ کے اعتبار سے اس کی ہائٹ پہلے ہم نکال لیں ٹھیک ہے نا ایریا بتا دیا ایریا کا آپ کو پتا ہے سوری ہائٹ اب ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں ایک سٹیپ پاس چلیں گے تو وہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اگر ہم ہائٹ آف او پیرلیلو گرام نکالتے ہیں نا اگر ریفرنس کرتے ہیں ہم اس کو کہ بھی اے بی اور ایف جی یعنی یہ والی پیرلیلو گرام ہے تو اس کی ہائٹ اگر ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنی تو ہم کیا کریں گے ہم یہ فارمولا لگائیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ایک ٹوئنڈی سیون رکھا ہوا اور ایک ہمارے پاس ٹری فیفٹی ون ایریا آجاتا ہے تو ہم ایریا میں سے بیس کو کر دیں گے ڈیوائیڈ سواری نیچے رکھوں نظر نیارہ آپ کو میرے اصل میں کاپی کی طرف فوکس تھا جب ہم نے اس کو یہاں سے ڈیوائیڈ کیا تو تھرٹین زیڈی سیون کو اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمارے پاس نکلتا ہے تقریبا تھرٹین ایم سکیئر تو یہ ہمارے پاس کیا نکل آئی ہائٹ بھی نکل آئی اب یعنی ہم نے پیرلل آگرام کیا جو ڈیوائیڈ کٹھا کرنا شروع کیا اس میں ہمارے پاس ایریا بھی آگیا ہے ہمارے پاس ہائٹ بھی آگی میں پاس بیس بھی آگی ہے اب ہم اس کے اوپر فارمولا اپلائے کریں گے شیڈیڈ فگر کو نکالنے کے لئے ہمیں جو جو اس میں ریکوائرمنٹ تھی وہ ہمیں نکل آئی ہمارے پاس ایریا بھی نکل آئی ہے ہمارے پاس ہائٹ بھی نکل آئی ہے اور بیس بھی نکل آئی ہے یا بٹ بھی نکل آئی ہے تو اب ہم اس جو ہے ڈیوائے کے گیون ڈیوائے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس شیڈیڈ فگر کو فائنڈ آٹ کریں گے اس کا ایریا ٹھیک ہے ایریا آف ٹرائنگل ٹھیک ہے پیرلل آگرام ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس کو ہم سکیر کرنے اب ٹرائنگل کا کونسا فرمولا لگتا ہوتا ہے آپ سب کو پیچھے میں نے پریویس ویڈیوز میں بہت اچھے سی یاد کروایا ہے ٹھیک ہے ملٹیپلائے بائے اب جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا تھا نا آپ نے یہ بات نہیں بھولنی ہے کہ ہم اس کو کس سے کرتے ہوتے ہیں بیس ملٹیپلائے بائے ہائٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس بیس کیا رکھی ہوئی ہے which is 27 اور کیونکہ ٹرائنگل کا ہاف ہے وہ یا اگر ہم اس کو ڈبل کریں گے تو ہمارے ٹرائنگل کی وہ بیس بنے گی ٹھیک ہے نا تو وہ ہم یہاں یا تو آپ یہ ڈائریکٹلی 54 لکھ سکتے ہیں یا آپ ٹو ملٹیپلائے بائے ٹوئنٹی سیون کر لیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہم ایریا آف ٹرائنگل بتا رہے ہیں تو اس کی بیس اس کی بیس سے دو گناہ ہے تو ہم اس کی بیس کو رکھتے ہوئے ٹو سے ملٹیپلائے کرتے ہوئے اس کی بیس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے ملٹیپلائے بائے نکل آتی ہے ہمارے پاس اس کی ہائی ٹھیک ہے تو جب ہم نے ان سب کو ملٹیپلائے کیا اور اس سے ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس تقریبا بن جائے گا 1 2 ملٹیپلائے بائے 2 پھر نہیں سی ایونزہ لو تو آپ کے پاس آنسر نکل آتا ہے 351 ایم سکیئر اب ہمارے پاس اس کا ایریا بھی 351 ایم ہے اور اس کا ایریا بھی 351 ایم ہے ہم میں یہی پروف کرنا تھا بس بہت لمبے لمبے سوال بچے کھینچ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کچھ نہیں کرنا ایک فگر کو پکڑیں دو سیم فگر سے اس میں سے ایک کو پکڑیں اس کا ڈیٹا سارا کمپلیٹ کریں اس کی ہائیٹ اس کا ایریا اس کے بیس وغیرہ سب معلوم کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سیکنڈ فگر کی طرف جائیں ایک ایک کر کے فگرز کو سولف کرنا شروع کریں گڑھ بڑھ ہو جائے گی اگر آپ اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ ہمارے پاس اس کا آنسر سیم نکل رہا ہے دونوں کی ایریا سیم نکل رہے ہیں اب ہمارے پاس نیکس جو فگر آتی ہے نا وہ کچھ ایسے بنی ویا اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں ٹرائنگل بھی رکھا ہے اس میں پیرلالوگرام بھی رکھا ہے اس میں ریکٹ انگل بھی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس میں سرکل بھی رکھا ہوا ہے بڑے ساری اس میں اس میں ٹرپیزیم بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نا ٹرپیزیم بھی پڑھاوا ہے یہ شیڈڈ فگر میں تو ہم نے اس کو سولف کرنا ہے اور اس کو سولف کرنے کا بھی طریقہ بہت آسان انہوں نے آپ سے یہی پوچھا ہے کہ فائنڈ آؤٹ کریں ٹوٹل ایڈیا آف شیڈڈ ریجن ٹھیک ہے نا تو اس کوشن کا لکھ لیتے ہیں ہم نائن اور یہ ہے پارٹ ای ٹھیک ہے ایکشنی میں پاس اس ٹائم بک اویلیبل نہیں ہے تو میں نے جو ہے نا کسی سے منگوائیں تھی فگرز کی تو پھر میں نے خود سے ڈراؤ کرنی ہے ابھی ہم کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہمیں فائنڈ ایڈیا آف شیڈڈ فگر ٹھیک ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ایکول ہوگا ایڈیا آف شیڈڈ فگر ایکول ہو جائے گا سبٹریٹ آل سائیڈ سوری آل فگرز سبٹریٹ کیا کرنا ہے ہم نے سبٹریٹ آل فگرز آہ ایڈیا ٹھیک ہے نا اگر ہم نے شیڈڈ فگر کو معلوم کرنا ہے تو ہمارے پاس جتنی ہاں آل فگرز آہ کرسکے ہم نے سبٹریٹ کر دینا ان کے ایڈیا کو تاکہ ہم فائنڈ آؤٹ کرسکیں ایڈیا آف شیڈ اٹری جنا یعنی اس کا اور اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں پیرلیلوگرام، ٹرائنگل، سرکل اور اس جو ریکٹینگل ہے نا سوری یہ ریکٹینگل کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا اس کا ایریا تو ہم ایک ایک کر کے اس کو ایڈ کرنا شروع کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہاں لکھوا دوں گی کہ ہمیں کرنا کیسے ہے ریکٹینگل کا فرمولا ہمیں کونسا اپلائے کرنا ہے ہم نے لینس مرٹی پلائے بی بریتھ کرنا ہے اگر ہم نے پیرلیلوگرام کا نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بیس انٹو ہائٹ کر دینا ہے اور اگر ہمیں سرکل نکالنا ہے تو ہمیں آپ کو پتا ہے پائی آرٹ سکیر ہوتا ہے اس کا فرمولا اور اگر ہمیں ٹرائنگل نکالنا ہے تو دیکھیں میں نے ہی شورٹ فارمز لکھی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر شیپس بھی بنا سکتے ہیں آپ پورا پورا بھی لکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں سپیس کم ہوتی ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو میرے لئے یہ ذرا آسان ہو جاتا ہے اس طرح کرنا تو ٹرائنگل کا فرمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 1.2 ملٹیپلائے بائی بیس ملٹیپلائے بائی ہائٹ ٹھیک ہے اب اس کے اکورڈنگ ہم نے اس کو لے کر چڑنا ہے سبٹریکشن کے اس کو اب اس کا یہ جو یہ سب کچھ ہے نا سمجھے گا کہ میں نے یہاں لکھ دیا ٹھیک ہے نا ایریا اور فگر ٹھیک ہے کس کے ایکول جا رہا ہے وہ اب ہم نے سبٹریک کرنا ہے سارے ایریاز کو ساری فگرز کے ایریاز کو تو ہم سب سے پہلے کس کو لے رہتے ہیں ہم ریکٹنگل کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ریکٹنگل میں ہمارے پاس ہمیں لینس لینی ہے اور برٹ لینی ہے اس ریکٹنگل کی تو اگر ہم اس کی اس طرح اور اس طرح دیکھیں اگر اس کو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے اس کی لینس اور اس کی برٹ جو ہے نا چودہ جمع بارہ کریں تو ہمارے پاس چھوٹس آ جاتی تو ہم دونوں لے لیتے ہیں ہم لکھیں گے یہاں پر ٹویلف ملٹیپلائی بائی بلکہ میں فرمولے کے ساتھ اگر آپ کو لے کے چلوں نہیں وہ بہت لینٹی ہو جائے گا تو ہم پہلے ان دونوں کو لے لیتے ہیں دیکھیں نا مطلب تو ہمارا یہ ہے نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو ہم اس کو اسٹرائیٹ کرتے ہیں لینٹ میں ہمارے پاس کیونکہ کٹ کٹ کے دو لینٹس آئی میں کمپلیٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کی لینی ہے اس ریکٹینگل کی لینی ہے اور یہ ریکٹینگل کے ذرا سکیر ٹائپ لگ رہا ہے کیونکہ میں نے ذرا شورٹ کر کے بنایا تھا بھی اس میں ملٹیپلائی کا سائن لگا ہے آپ اس کی بریتھ لیں which is 25 ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ادھر سے لے لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے 15 and 10 دیکھ لیں 15 and 10 آپ چاہے دو در بھی لے سکتے ہیں وہ بھی 25 ہے یہ بھی 25 بھی بنتا ہے لیکن اس طرح کریں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے ریکٹینگل ہم نے کمپلیٹ کر لیا پائنس کا سائن لگا ہے next shape کونسی ہمارے پاس parallelogram ہے یہ parallelogram تو parallelogram کا ہم نے صرف اتنا area لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس 2 cm پڑھاوا ہے یہ 5 پڑھاوا ہے اور یہ 19 پڑھاوا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہ parallelogram اتنی ہے نا یعنی یہ 10 اور یہ 19 کو ہمیں صرف یوز کرنا ہے تو ہم کریں گے اس کو 10 19 ملٹی پلائے بھائے 10 کیونکہ ہمیں اس کی again height اور base لینی ہے تو وہ ہم نے لے لئے پھر minus کا سائن لگائیں دو ہو گئی ہے ہمارے پاس اب circle کو لے لیں پہلے کہ اس کو لے لیں پہلے ہم triangle کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یا circle کو چلے لیتے ہیں تو ہم pi r ٹھیک ہے اور یہ ہے 4 ادھر لکھ دیں 4 اس کا radius جو ہے اور square لگا دیتے ہیں پھر minus لگاتے ہیں اور یہ وہ formula ایٹ کرتے ہیں one by two کیونکہ آخر triangle ہے ہمارے پاس ہم triangle کے ساتھ چلیں گے اس کی base کتنی ہے ہمارے پاس triangle کی یہ ہے 12 multiply by 12 اور اس کی height کتنی ہے 15 تو اگر آپ اس کو sequence میں لے کے جاؤ گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح side میں ان کے formula سے لکھو ساری shapes کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایک shape کے area اس طرح add کرو اس کے plus minus جو ہو رہے ہیں اس کو لاتے ہوئے نیچے ایسے ختم کر دو اب 12 plus 14 کریں تو 26 ہوتا ہے multiply by 15 plus 25 ہوتا ہے minus 19 multiply by 10 کریں تو ہمارے پاس تقریباً پہلے ہم سیدھا کر کے لکھ لیں سارا تو پھر صحیح ہے پھر ایک دفعہ کرنے میں ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے 4 4 زہا ورپا 16 نکل آتا ہے پھر minus sign لگائیں گے پھر لگائیں گے 1 over 2 multiply by 12 multiply by 15 ٹھیک ہے نا آپ کو سمجھا رہی ہیں نا میں کیا بتا رہی ہوں کیسے کر رہی ہوں ہم نے ان سب کے areas کو ایسے ایسے بیچ میں minus جب ہم نے ان کو الگ کرنا ہے نا تو ہم نے minus کا sign بیچ میں add کیا تو اس سے ہمیں پتا سل رہا ہے کہ ہم ہر ایک کا area یہاں لکھ رہے ہیں اب 26 multiply by 25 کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 650 ٹھیک ہے یہ rectangle کر نکل آیا minus 19 کو 10 سے کریں تو 190 minus اس pi r کو ابھی ایسے ہی pi کو 6 سے multiply کریں تو 90 آ جاتا ہے اب 90 کو ادھر کھنچ کے لے آتے ہیں اور اس کو ذرا ادھر کر کے لے جاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو آسانی ہو جائے تو 90 plus 190 اور minus کریں 650 میں سے تو ہمارے پاس بچ جاتا ہے تقریبا 370 minus 16 اب اس pi کو پتہ ہم کھولتے ہوتے چاہے آپ اس کو multiply کروا دو ایسے 3 point 1 4 ٹھیک ہے یا آپ اس کو ایسے لکھ 16 multiply by 22 over 7 ٹھیک ہے نا چاہے آپ ایسے لکھ لو آپ کی مرضی ہے یا ایسے لکھ لو مجھے یہ زیادہ suitable لگتا ہے تو میں اس کی طرف جاؤ گی تو 3 70 minus 50 point 29 cm square یہاں بھی cm square اب کیونکہ یہاں پر ہم آنسر اس لئے نہیں رکھیں گی جب اس میں سے ہم آنسر کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا آنسر تقریبا 3 19 point 7 1 تو دیکھیں یہاں پر یہ 19 ہے point 7 1 ہے تو ہم اس کو round off کریں گے nearest 10 کی طرف لے جائیں گے تو 320 لکھنا زیادہ بہتر بجائے ہم اس کو اتنا بڑا کر لکھ لکھ ہم اس کو estimate کر دیا ہے تقریبا 320 بنا دیا تو یہ ہم نے آنسر نکال دیا ہے question number 9 part 1 بڑا آسان ہے بڑی ترطیب سے آپ نے دکھنا ہے تو آپ کے question یوں چھٹکی بجاتے حل ہو جائیں گے لیکن کبھی بھی کوشش کیجئے گا کہ answers اس طرح نہ دیں اگر وہ nearest 10 میں جا رہے ہیں تو ان کو ایسے لکھے بجائے اس کے decimal کی شکل میں answers دیں یہ صحیح نہیں ہے تو بہتر یہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں پر راؤنڈ آف کر اور nearest 10 میں آگے اس کا پارٹ بی بی ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تاکہ یہ almost 16 منٹس کی ہو گئی ہے پارٹ بی ہے فائنڈ ایریا اف شیڈیڈ ریجن بڑا آسان ہے یہاں آپ کو صرف فگر تو وہ پڑی بھی ہے ٹرپیزیم ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم آہ سوری اس کو ایریا بنالیں ایریا آف ٹرپیزم جیسے پہلے ہم نے پیچھے شیپز سے ایریا کو منٹس کر دیا تھا تو ہم ان کو بھی ایسے کریں گے تو ٹرپیزم کا صرف میں پورا لکھی دیتی ہوں ٹرپیزم مائنس سم ایریا آف سرکل میں سے ایریا آف سرکل تو کانڈی آپ اپنا پورا لکھے گا میں اس طرح کر شورٹ فارم میں بناتی ہوتی ہوں ایریا آف سرکل مائنس کرتے ایریا آف ٹرپیزم آپ پتہ ہے اس کا فرمولا کیا جن بچوں نے میری ویڈیو دیکھی اگر انہیں یہ فرمولا یاد کر لی ہیں میرے کہنے پر تو سمجھیں کہ یہ کسی قسم کی بڑی بات نہیں آپ کو میٹرکس یہی بتا رہی ہوں کہ آپ نے شیئیڈ ریجن کیسے نکال آپ نے مائنس کرتے جانا جتنی فگرز آپ کے پاس مائنس کریں کہ آپ کے پاس شیئیڈ ریجن نکل آئے گا اور سرکل کا ہم کیا لگاتے ہوتے ہیں سب کو پتا ہے پائی آر سکیر تو ہم اس حساب سے ایڈ کریں گے ٹرپیزیم کا ڈالیں وان بائی ٹو اس کی ہائٹ دیکھیں کتنی ہے ایٹین ٹھیک مائنس کریں گے ایریہ کو تو آپ پائے اور ریڈیس کی جگہ کتنا ریڈیس دیا گا یہاں پر سکیر کر لیتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں مزید وان بائی ٹو اس کو ایسے کٹ لیں تو یہاں آ جائے گا نائن ٹھیک ہے اب یہ مت دیکھیں یہاں پر اس کو کٹ لیں ٹھیک ہے اور اس کو پلس کرنے سے ہمارے پاس آ جائے گا ففٹی تھری تھرڈی فائف این پلس ایٹین کرنے تو ففٹی تھری ہوتا ہے مائنس تھری پوائنٹ وان فور ملٹی پلائی بائی سکس سکس تھرڈی سکس ہوتا ہے تو اب اس کو سولف کرتے ہیں اگر لیتے ہیں آپ کو لگائے ٹھیک ہے ایری اور ان کو آپس میں مائنس کیا ممل کرنے کے بعد تو نائن کو ففٹی تری 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 ہمارے پاس آ جاتا ہے تقریبا فور ہنڈ سی 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 مائنس تھری پوائنٹ فور ٹھین کو ملٹی پلائی کریں تھرڈی سکس تو ہمارے پاس آتا تکری بن بن ہنڈ تھرٹین پوائنٹ زی رو فور ان دونوں کو مائنس کیا کلکولیٹر یوز کرتے ہوئے تو آپ کے پاس آئے گا تری سکس تری مائنس نائنٹ سکس اب اگین دیکھیں سی سکس سکر تو آپ دیکھیں یہ نائنٹ سکس آرہا اور یہاں سکس تری ہے تو ہم اس بڑا آنس نہیں دیں گے بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ دیکھیں ہمیں دیسیمل آرہے ہیں تو ہمیں دیسیمل میں دیتی نہیں بچوں خلط نہیں آرہا ہوتا ہم اس دیسیمل سے بچ جائیں یہاں مستیک کا کافی زیادہ چانس ہوتا ہم اس کو اس تیمیت کر دیتے ہیں یہ نمبر نائن جس کو رائی کا پہاڑ بنا ہوا تھا سمجھ نہیں آرہی سمجھ نہیں آرہی ہمیں کچھ پتن چلتا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ چھوڑی سی کیلی ہمارے پر گرمیاں آگئی ہیں تو ہم جو ہے اس فگرز میں سے کیا کریں گے جو جو ہمارے پاس اس وقت فگرز ان کو منس کریں گے اور اپنا ایڈیا نکال لیں گے تو مزایا ہوگا آپ کو ویڈیو دیکھ کے اپنا خوب خیال رکھے گا اللہ نکبان